اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم نے ایکشن پوٹنشل کے بارے میں پڑھنا ہے دیکھیں یہ ایکشن پوٹنشل ہے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اتنا امپورٹن ٹاپک ہے لیکن اس کے باوجود بھی کافی بچوں کو اس میں بہت زیادہ کنفیوجن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فسی میں اس لیول کا نہیں پڑھا ہوتا یا دوسرا جو ہے نا اس میں اتنے زیادہ چینلز ہیں کہ وہ چینلز ہی انسان کو گنفیوز کرتے رہتے ہیں کہ یار کون سا چینل کب کھلے گا کون سا چینل کیا کام کرے گا ان تمام ڈیٹیلز کو ہم نے بلکل ایزی کر دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی پہلے نا ہم ایک ریسٹنگ میمرین پوٹنشل کی بات کریں گے یعنی جب نیورانز یا کوئی بھی سل ریسٹ پہ ہوتا ہے تب اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور دوسرا ہم بات کریں گے جب وہ ایکشن پوٹنشل فائر کرتا ہے تب اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ہم بلکل ٹو دی پوائنٹس تریں گے فل ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جتنا پوائنٹس ہیں نا ہمارے جتنے جس جس طریقے سے وہ ہمیں ایزی فیل ہو سکتا ہے وہ ہی کرنے کے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے نارملی دیکھیں کہ یہ ایکشن پوٹنشل کریئیٹ کی ہوتا ہے دیکھیں ہماری باڈی جو ہے نا تمام کی تمام باڈی برین سے کنیکٹیڈ ہے ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے نا وہ برین ہے یعنی ہم نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ برین کے ذریعے کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لکھیں ہم چلیں ہم کھائیں ہم پیئیں ہمارے ہمارا جو دل ہے ہارٹ ہے وہ دھڑکے ہم سانس لے یہ تمام کی تمام چیزیں جو چاہے یہ ولنٹری کنٹرول ہو یا انولنٹری کنٹرول ہو یہ ہمارے برین سے کنٹرول ہوتا ہے اب برین ہمارا برین جو ہے نا ہمارے لنگز کو کیسے میسیج پہنچاتا ہے برین کو میسیج پہنچاتا ہے کہ آپ دھڑکو اور بلڈ کو پمپ کرو اور باقی جو ری اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اسے لیو ہمارا برین کس طرح لیور کو میسیج پہنچاتا ہے کہ آپ اپنا اپنا ایکشن پر فارم کرو اور اسی طرح اگر میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں کھا رہا ہوں پی رہا ہمارا برین کیسے ہمارے مسلس کو میسیج پہنچا رہا ہے کہ آپ یہیے والنٹری ایکشن پر فارم کرو اس کے لئے ہمارے پاس ہوتا ہے ایکشن پوٹینشل نیورانز کے ذریعے ایک میسیج جاتا ہے تمام کے تمام مسلس کے پاس اور اس کے علاوہ گلینڈز کے پاس کہ آپ یہیے ایکشن پر فارم کرو پہلے ہم پڑھیں گے کہ جب نیورانز ریسٹ پہ ہوتے ہیں تب ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اس کے بعد پڑھیں گے کہ جب اس کو میسیج جاتا ہے تب اس کے پاس کیا کیا ہوتا ہے نارملی دیکھیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک نیوران ہے اور یہ نیوران ریسٹ پہ ہے اور یہ والا جو نیوران ہے یہ والا نیوران جب ایکشن پوٹینشل فائر ہوگا تب ہم دیکھیں گے جب بھی نیورانز ریسٹ پہ ہوتا ہے آپ نے چار قسم کے چینلز یاد رکھ رہے ہیں چار قسم کے ہمارے پاس چینلز ہوتے ہیں اور دوسری بات کیا یاد رکھنی ہے جب بھی نیورانز ریسٹ پہ ہوتے ہیں تو سیلز کے اندر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور سیل کے باہر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے سیل کے اندر کیا ہوتا ہے نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور سیل کے باہر کیا ہوتا ہے پوزیٹیو چارج اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ question آئے گا کہ cell کے اندر negative charge کیوں ہوتا ہے cell کے اندر positive charge کیوں نہیں ہوتا اگر اس کا انثر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کے لئے یہ topic بہت زیادہ easy ہو جائے گا اب ہمارا question کیا ہے کہ cell کے اندر negative charge کیوں ہوتا ہے دو reasons ہیں دو reasons ہیں cell کے اندر negative charge ہونے کی پہلا reason کہ cell کے اندر بہت زیادہ proteins اور بہت زیادہ enzymes بان رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہیں سیلز کے اندر بہت زیادہ پروٹینز بان رہی ہوتی ہے اور تمام کی تمام تقریباً 95% پروٹینز کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتے ہیں جب سیلز کے اندر اتنی زیادہ پروٹینز بان رہی ہیں اتنی زیادہ پروٹینز بان رہی اور تمام کے تمام کے اوپر نیگیٹیو چارج ہے تو اسی لیے سیل کے پاس اندر نیگیٹیو چارج ہوتے ہیں پہلی ریزن دوسری ریزن سیل کے پاس ہوتی ہیں سوڈیم پوٹیشیم ایٹی پی ایس پمپ سوڈیم پوٹیشیم ایٹی پی ایس پمپ اب وہ سوڈیم پوٹیشیم ایٹی پی ایس پمپ کیا کرتے ہیں کہ تین سوڈیم آئنس کو باہر نکالتے ہیں اور دو پوٹیشیم آئنس کو اندر لے گاتے ہیں جس کی وجہ سے سیل کے اندر پوزیٹیو چارج کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور سیل کے اندر ہو جاتا ہے نیگیٹیو چارج سمجھا رہی ہے؟ ابھید ہے کہ آپ کو سمجھا ہی ہوگی۔ پہلی ریزن کیا ہے؟ سل کے اندر نیگٹیف چارج کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سل کے اندر بہت زیادہ پروٹینز بن دیا۔ دیکھو میٹوکانڈریہ کے لئے اتنی زیادہ پروٹین، رائبوسومز اتنی زیادہ ہے، ملینز اف رائبوسومز تو ایک سل کے اندر ہے۔ ہر رائبوسومز پروٹینز بنا رہا ہے۔ ہر جگہ کے لئے لیے لائدہ لائدہ پروٹینز چیئے۔ کئیریر پروٹین اور انٹی گریٹیڈ پروٹین، میم پوٹیشم ایٹی پی اس پاپ ہوتے ہیں سوڈیم پوٹیشم ایٹی پی ایس پاپ کی وجہ سے یہ نیگری چالز ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس یہ نیورانز کس پہ ہے ریسٹ پہ ہے ایٹ ریسٹ پہ ہے تو اسی وجہ سے آپ کو ریسٹ کے لیے چار جو چیمبرز ہیں یا چار چینلز ہیں ان کے بارے میں پتا ہونے چاہیے کہ جب نیورانز ریسٹ پہ ہوتا ہے تو اس ٹائم نیورانز کے پاس چار چینلز کام کر رہے ہوتے ہیں پہلا چینل جو سب سے زیادہ most important ہے اور سب سے زیادہ ہوتا ہے نیورانز پہ صوڈیم پوٹیشیم ایٹی پی ایس پمپ یہ بلو کلر کے چینل نظر آ رہے اس چینل کا نام کیا ہے صوڈیم پوٹیشیم ایٹی پی ایس پمپ ایٹی پی ایس پمپ یہ صوڈیم پوٹیشیم ایٹی پی ایس پمپ کیا کام کر رہا ہوتا ہے continuously سیل کے اندر دو پوٹیشیم ایٹس اندر لے کے آ رہا ہوتا ہے اور continuously تین صوڈیم ایٹس باہر نکال رہا ہوتا ہے normally سیل کے باہر نا صوڈیم ایٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور پوٹیشیم ایٹس کی تعداد سیل کے اندر زیادہ ہوتی ہے یہ آپ بالکل ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ according to the evolutionary theory جب evolutionary theory آئی تھی نا اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پرو کریارٹ سے یو کریارٹ سیل کیسے ایوالڈ ہوئے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے بیکٹیریاز ایوالڈ ہوئے تھے یعنی evolution میں سب سے پہلے ہمارے پاس بیکٹیریہ بنے تھے اور ان کی theory کو اگر ہم detail سے پڑھے نا تو وہ کہتے ہیں بیکٹیریہ بنے تھے سی وارٹر کے اندر سی وارٹر کے اندر سی وارٹر کے اندر کیا ہوتا ہے سالٹ ہوتا ہے سالٹ کیا ہوتا ہے سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے تو اسی ادھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے کیا یاد رکھنا ہے آپ نے کہ cells اور neurons are the bags of potassium ions floating in the sea سی کا مطبق ہے سوڈیم کلورائیڈ اس طرح ہمارے سالٹ کے اندر بہت زیادہ پوٹیشم آئینز ہوتے ہیں بہت زیادہ پوٹیشم آئینز ہوتے ہیں اور سال کے بار سوڈیم آئینز اور کلورائیڈ آئینز یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں سال کے بار سوڈیم آئینز اور کلورائیڈ آئینز یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نارملی ریسٹنگ پہ اب cell کے اندر سوڈیم آئینز پہلے ہی کام ہے اور پوٹیشم آئینز پہلے ہی زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سوڈیم پوٹیشم ایٹی پی ایس پامپ ایٹی پی ایس کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ایٹی پی کو خرج کرتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ اس کے باوجود یہ کیا کام کرتا ہے دو پوٹیشم آئینز کو آل لیڈی جو اندر زیادہ ہیں اس کے باوجود پوٹیشم آئینز کو اندر لے کے آتا ہے اور سوڈیم آئینز کو باہر نکلتا ہے اب یہ جب سوڈیم آئینز باہر نکلتے ہیں اور پوٹیشم آئینز اندر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے دیکھیں تین سوڈیم آئینز ہیں سوڈیم کے پاس بھی پوزیٹیو چارج ہے پوٹیشم کے اوپر بھی پوزیٹیو چارج ہے سوڈیم آئینز تین جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سلائٹلی نیگیٹیو چارج اندر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اس نیوران پہ میں نے یہ سوڈیم پوٹیشم ایٹی پی ایس پمپ صرف ایک بنایا ہے اس نیوران پہ یہاں پہ کروڑوں میلینز اوف یہ سوڈیم پوٹیشم ایٹی پی ایس پمپ ہوتے ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے کنٹینیویسلی تین سوڈیم آئنس کو بہر نکالنا دو پوٹیشم آئنس کو اندر لے کے آنا اس کی وجہ سے ہمارے جو نیورانز ہوتے ہیں ہمارے برین کا 40% ہمارے برین کی انرجی صرف اسی پر خرچ ہو جاتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم سوڈیم آئنس کو باہر نکالے اور پوٹیشم آئنس کو اندر لے کے ہیں اب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سلز کے اندر آ جاتے ہیں نیگیٹیو چارج اور سلز کے باہر چلے جاتے ہیں پوسٹیو چارج اب یہ نیگیٹیو اور پوسٹیو چارج کی بڑی امپورٹنس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیورانز نے مسلز کو میسیج پہنچانا ہوگا نا تو یہ نیگیٹیو چارج باہر چلے جائیں گے وہ پوسٹیو چارج اندر آ جائیں گے ایز ای ریزلٹ نیورانز مسلز تک میسیج پہنچا دے گا جب نیورانز مسلز کے پاس جائیں گے تو نیورانز مسلز تک تب ہی پہنچ پاتے ہیں جب وہاں پہ نیورو ٹرانس میٹر ریلیز ہو دوبارہ سمجھے یہ نیوران ہے یہ جا رہا ہے مسلز پہ ایکٹ کرنے یہ مسلز پہ ایکٹ تب کرے گا جب اس کے پاس یہ نیورو ٹرانس میٹر ہے یہ نیورو ٹرانس میٹر یہاں پہ ریلیز ہو جائیں گے اور یہ نیورو ٹرانس میٹر جا کے مسلز کے ریسپٹرز پہ بائنڈ ہو جائیں گے مسلز کونٹریکٹ یا ریلیکس کر دے گا لیکن یہ والے نیرو ٹرانس میٹر تب ہی ریلیز ہوں گے جب اس کے پاس اندر پوزیٹیو چارج ہوگا جب یہاں پہ پوزیٹیو چارج ہوگا نا تب اس کے پاس یہ نیرو ٹرانس میٹر ریلیز ہوں گے یہ پوزیٹیو چارج کس وجہ سے ہوتا ہے یہ کیلشمائنز کی وجہ سے بھی ریلیز ہوتے ہیں اور میں یہ بتاتا ہوں آپ کو ایک تو یہ کیلشمائنز کی وجہ سے ریلیز ہوتے ہیں اور دوسرا کیا ریزن ہوتی ہے جب یہاں پہ پوزیٹیو چارج آتا ہے جب پوزیٹیو چارج آتا ہے تب ہی یہ نیورو ٹرانس میٹر ریلیز ہوتے ہیں پوزیٹیو چارج کب ہوگا پوزیٹیو چارج تب ہی ہوگا جب ہمارے پاس ایکشن پوٹینشل فائر ہوگا اور ایکشن پوٹینشل کیسے فائر ہوتا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ بتانے کی صرف ضرورت یہ ہے آپ کو کہ دیکھیں اگر یہاں پہ پوزیٹیو چارج بائے زیادہ نہ ہوتے اندر نیورو ٹرانس میٹر ریلیز نہ ہوتے تو برینز اپنا میسج کسی بھی آرگنز تک ایفیکٹرز تک مسلز تک کسی بھی جگہ پہ نہ پہنچا پاتا تو برین نے اگر میسج پہنچانا ہے تو ایکشن پوٹینشل کی فارم میں تب ہی پہنچا پائے گا جب یہ پوٹینشل گریڈین یا الیکٹرو کیمیکل گریڈین میٹین ہوگا دیکھیں پہلا کام کیا ہیں Terre میں تی اسчесک کام کر رہے دو پوٹینشل وقتی hayır کو اندر ہائے تین سوٹیت میں ہےPS کو باہر لے کے جا ہائے کیا کام ہو رہا ہے کے اندر ایک بولٹیج بن گیا ہے ایک پوٹینشل گریڈین ہوگیا ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں جیسے ڈی кошرimotoופالفاصی ہو جاتے ہیںrot آیے آ رہا جاتے ہیں بیٹری کا ایک ترمینیل پوزیٹیو چارج لغتا ہے یعنی وہاں پہ پوسٹیف چارج آجاتے ہیں دوسرے ٹرمینل نیگٹیف چارج والا ہوتا ہے یعنی وہاں پہ نیگٹیف چارج آجاتے ہیں ایز ایز ایزلٹ دونوں کے دمیان پوٹینشل ڈیفرنس مینٹین ہو جاتا ہے جیسے ہم وولٹ کہتے ہیں بارہ وولٹ ٹوئنٹی فور وولٹ بغیرہ بغیرہ اسی طرح اگر ہم کوئی وولٹ میٹر لے کے آئے نا اور یہاں پہ ہم نہ پیں کہ یعنی دونوں کے دمیان کتنا پوٹینشل ڈیفرنس مینٹین ہوا ہے تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے مائنس فیفٹی فائیف میلی وولٹ یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے مائنس فیفٹی فائیف میلی وولٹ پہلا کام پہلا کام کیا ہو رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے دیکھا صرف ایک چینل کو ایک چینل کو دیکھا کہ کیا کام کر رہا ہے وہ کنٹینوسٹی سیل کے اندر والی سائٹ کو نیگٹیو بنا رہا ہے اور سیل کی باہر والی سائٹ کو پوسٹیو بنا رہا ہے کیسے بنا رہا ہے دو سوڈیم آئنس تین سوڈیم آئنس کو باہر نکال رہا ہے دو پوٹینشل کو اندر لے کے آ رہا ہے پہلا کام یہ ہو گیا دوسرا کام یہاں پہ آپ کو تین چینل اور نظر آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سیل ریسٹ پہ ہوگا تو تین چینل زور کام چار چینل سٹوٹل کام کریں گے پہلا چینل تو یہ ہو گیا اب دوسرا چینل دیکھیں دوسرا چینل یہ نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے تینوں کو ہم لیکی چینل گہتے ہیں کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم سوڈیم لیکی چینل کہہ سکتے ہیں اس کو ہم پوٹیشم لیکی چینل کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم کلورائیڈ لیکی چینل کہہ سکتے ہیں اب یہ لیکی چینل کا بھی بڑا زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی آئینز ہوتے نا وہ سیل میمبرین کو کراس کر کے اندر نہیں جا سکتے نئی آئینز سیل میمبرین سے اندر سے باہر کی طرف آ سکتے ہیں کیونکہ جو بھی آئینز ہوتا ہے نا وہ سیل میمبرین کو کراس نہیں کر سکتا ہر وہ چیز جو لپٹ سولوبل ہو یا ارگانیک ان نیچر ہو وہی صرف سیل میمبرین کو کراس کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز سیل میمبرین کو کراس نہیں کر سکتے ہیں تو جو آئینز ہوتے ہیں ان کو سیل میمبرین کو کراس کرنے کے لیے ایک چینل کی ضرورت پڑتی ہے جن کو ہم اسی کے نام سے جانتے ہیں اگر یہ سوڈیم آئنس کو اندر لے گی جاتی ہے تو ہم اسے سوڈیم چینل کہیں اگر یہ پوٹیشن آئنس کو لے گی جاتی ہے تو ہم اسے پوٹیشن چینل اگر کلورائیڈ آئنس کو لے گی جاتی ہے تو ہم کلورائیڈ چینل کہتے ہیں اب دیکھیں سیل کے اندر سوڈیم آئنس کی بار بار لگتار کمی ہوئی جا رہے کیوں؟ کیونکہ آر لیڈی سیلز کے اندر سوڈی امائنز کام تھے اور سوڈی امائنز سیلز سے باہر جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں اب اگر سیلز کو سوڈی امائنز کی ضرورت پار جاتی ہے یعنی سیلز کے اندر بھی تو سوڈی امائنز کی ضرورت پڑے گی نا سیلز کے اندر کافی جگہ سوڈی امائنز کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر بلڈ پریشر منٹین کرنے کے لیے جو کڈنیز ہوتی ہیں ان کو ری ابزورپشن کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے جو ہے نا سوڈیم آئنس کی کافی زاری ضرورت پڑتی ہے تو اب سیلز کو اگر اندر سوڈیم آئنس چاہیے وہ سوڈیم آئنس تو آر لیڈی آویلیبل ہیں لیکن وہ تو باہر نکلی جا رہے ہیں نکلی جا رہے ہیں نکلی جا رہے ہیں ایز ایز ایزلٹ سیلز کے اندر سوڈیم آئنس کی کمی ہو سکتی ہے جب سیلز کے اندر سوڈیم آئنس کی کمی ہو سکتی ہے تو نیورانز اپنا فنکشن پرفارم کرنا چھوڑ سکتے ہیں تو اسی لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پہ سوڈیم لیکی چینلز دیئے میں یہ سوڈیم لیکی چینلز کیا کرتے ہیں کہ باہر سوڈیم آئنس آر لیڈی بہت زیادہ ہیں باہر سوڈیم آئنس کیا ہے بہت زیادہ ہیں تو یہ سوڈیم آئنس یہاں سے لیک ہو کے یہاں پہ آ جاتے ہیں سیلز کے اندر کنٹینیورس دی تھوڑی تھوڑے سے سیلز کے اندر کیا آ رہے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے یہ سوڈیم آئنس لیک ہو کے دوبارہ آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلز کے اندر سوڈیم آئنس کی ضرورت ہے اسی طرح باہر پوٹیشم آئنس کی بھی تو ضرورت ہو سکتی ہے باہر پوٹیشم آئنس کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے تو اسی لیے یہاں پہ پوٹیشم لیکی چینلز بھی ہوتے ہیں جو کیا کام کر رہے ہوتے ہیں اندر پوٹیشمائنز زیادہ ہے تو ہائی کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن کی طرف پوٹیشمائنز کی ڈیفیشن ہو رہی ہوتی ہے ہائی کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن کی طرف پوٹیشمائنز کی ڈیفیشن ہو رہی ہوتی ہے چونکہ یہاں پہ سوڈیا مائنز کو اندر جانے کے لیے کوئی ایٹی بی کی ضرورت نہیں ہے پوٹیشمائنز کو باہر آنے کے لیے کسی ایٹی بی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اندر زیادہ ہے باہر کام ہے تو ہائی کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن کی طرف کسی ضرورت نہیں ہوتی پیسیف ڈیفیون ہو رہی ہے اسی لئے ہم اسے لیکی چینل کہتے ہیں یعنی سوڈیا مائنز یہاں سے لیک ہو کے اندر چلے گئے ہیں پوٹیشن مائنز یہاں سے لیک ہو کے باہر آگئے ہیں کسی قسم کا یہاں پہ کوئی گیٹ شیٹ نہیں ہوتا کنٹینویس لین کی لیکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور تیسرا یہ چوتھا چینل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلورائیڈ لیکی چینل اب یہ کلورائیڈ لیکی چینل کس لی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کہا ہو کہ سوڈیا مائنز یہاں سے زیادہ اندر آ جائیں کیونکہ کنٹرول سینٹر تو نہیں ہے نا کتنے آئیں گے سو آئیں گے دو سو آئیں گے تین سو آئیں گے ہمیں کیا پتہ کتنے آ رہے ہیں اگر کسی وجہ سے سوڈیا مائنز اندر زیادہ آ جائیں یا پوٹیشن مائنز باہر زیادہ چلے جائیں اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو یہ والٹیج ہے یعنی ریسٹنگ میمرین پوٹینشل ہے یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اگر یہ ڈیمیج ہوگا اگر یہ غلطی سے مائنس 55 سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگے نا تو ایکشن پوٹینشل فائر ہو جائے گا اگر ایکشن پوٹینشل کنٹینیوزلی فائر ہوتا رہے گا ہمیں مختلف بیماریاں ہو سکتی ہے ہمیں پارکنسن ڈیزیز ہو سکتی ہے ہمیں اپیلپسی ہو سکتی ہے کنٹینیوزلی وائرنگ ہوتی ہے ہمارے ہاتھ شیک کرنے لگ سکتے ہیں ہمارے مسلز شیک کرنے وائبریٹ کرنے لگ سکتے ہیں ہمیں جھٹکے لگ سکتے ہیں تو ایز ایزلٹ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پہ کیا دیا ہمیں کلورائیڈ لیکی چینل یہ کلورائیڈ لیکی چینل کیا کام کرتے ہیں لگ گیا یا نیگیٹیو چارج بہت زیادہ ہونے لگیا تو بھی یہ سیل کے باہر نکل جاتے ہیں اور بفر سلوشن کا کام کرتے ہیں اور مائنس فیفٹی فائیب ملی وولڈ کو مینٹین کرنے میں بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کرتے ہیں دوبارہ دیکھیں کہ سیل کے ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے ابھی تک ہم نے صرف ریسٹنگ میں مرین پوٹینشل پڑھا ہے ابھی تک ہم نے کہا ہے کہ ریسٹنگ میں مرین پوٹینشل مائنس فیفٹی فائیب ملی وولڈ تک مینٹین ہوتا ہے کیسے مینٹین ہوتا ہے مینٹین اس طرح ہوتا ہے کہ سیل کے اندر ہوتے ہیں نیگیٹیو چارج سیل کے باہر ہوتے ہیں پوزٹیو چارج وہ کیسے مینٹین ہوتے ہیں وہ تین طریقوں سے مینٹین ہوتے ہیں دو طریقوں سے سوری پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سیل کے اندر بہت زیادہ پروٹینز بنتی ہیں ایز ای ریزلٹ ان کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتے ہیں اور سیل کے اندر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے دوسرا سوڈیم پوٹیشیم ایٹی پیس پمپ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سیل کے اندر نیگٹیو چارج اور باہر پوسٹیو چارج آ جاتا ہے میں نے پھر آپ کو بتایا کہ سیل کے اندر سوڈیم آئینز کی تدات کنٹینوسلی کام ہوتی جاتی ہے کیوں کیونکہ سیل سوڈیم پوٹیشیم ایٹی پیس پمپ کنٹینوسلی سوڈیم آئینز کو باہر نکال ہے لیکن سل کے اندر بھی تو سوڈیم آئنز کی ضرورت ہوتی ہے یہ تمام کی تمام ہماری پاس تھے میمورین پوٹینجل یا ریسٹنگ پوٹینجل اب ہماتے ہیں rond action potential کی طرف جب ہمارے پاس action potential fire ہوتا ہے تب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس action potential fire ہوتا ہے تو sell کے اور neuron کے اندر آج ہے positive charge اور باہر چلے جاتا ہے negative charge اب یہ کیسے ہوتا ہے sell کے یا neurons کے اندر positive charge کیوں ہوتا ہے اور باہر negative charge کیسے چلے جاتا ہے اس کے لئے سمجھنے کے لئے آپ کو یہ تین channel's سمجھنے ہوں گے ان چینلز کا نام ہے وولٹیج گیٹڈ چینل اگر یہ سوڈیم آئنس کو لے کے جا رہا ہے تو وولٹیج گیٹڈ سوڈیم چینل وولٹیج گیٹڈ پوٹائشن چینل وولٹیج گیٹڈ کیلشم چینل جو ہمارے پاس ایکشن پوٹینشل ہوتا ہے ایکشن پوٹینشل میں ہمارے پاس صرف اور صرف وولٹیج گیٹڈ چینلز کام کرتے ہیں یہ بات یاد رکھئے ایکشن پوٹینشل میں دوبارہ سمجھئے ایکشن پوٹینشل میں ہمارے پاس صرف اور صرف وولٹیج گیٹڈ چینلز کام کرتے ہیں وولٹیج گیٹڈ چینلز اسے کیوں کہتے ہیں اس کو وولٹیج گیٹڈ چینلز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سپیسیفک وولٹیج پہ جا کے کھلتا ہے یہ ایک سپیسیفک وولٹیج پہ جا کے کھلتا ہے یہ ایک سپیسیفک وولٹیج پہ جا کے کھلتا ہے اور وہ سپیسیفک وولٹیج ہے مائنس 55 ملی وولٹ سوری سوری ایک بات یاد رکھیں یہ میرے سے چھوٹی غلطی ہوگی ہے جو ہمارے پاس ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے مائنس سیونٹی میلی وولٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس مائنس سیونٹی میلی وولٹ سوری یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ہے اب اسی طرح ہمارے پاس جو وولٹیج گیٹر چینلز ہوتے ہیں یہ تب کھلتے ہیں جب ہمارے پاس وولٹیج آتا ہے مائنس 55 ملی وولٹ جس کو ہم تھرش آٹ پوٹینشل بھی کہتے ہیں جب ہمارے پاس وولٹیج دوبارہ سمجھے مائنس 55 ملی وولٹ تک چلا جاتا ہے اب یہ مائنس 55 ملی وولٹ تک کب جاتا ہے جب بھی ہمیں کوئی نہ کوئی سٹیمولس ملتا ہے جب ہمیں کوئی سٹیمولس ملتا ہے مثال کے طور پر مجھے کسی نے چونٹی کاٹ دیا ہے مجھے کسی نے پنچ بو دیا ہے اب ایز ایزاریزلٹ کیا ہو گیا مجھے سٹیمولس ملہ جیسے ہی مجھے سٹیمولس ملہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کچھ سوڈیم آئنز یہاں سے باہر بہت زیادہ آگئے اور پوٹیشم آئنز باہر بہت زیادہ چلے گئے ایز ایزاریزلٹ کیا ہوا کہ سیلز کے اندر آہستہ آہستہ تھوڑا سا پوٹینشل ڈیفرنس ڈاؤن ہو گیا ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کیا ہوا سیلز کے اندر چلے جاتے ہیں ٹھوٹیج گیٹڈ چینلز کھول جاتے ہیں سمجھے ہمارے پاس کیا ہوا جیسے ہی اسٹریملص ملا ملنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس سوڈیا مائنس سال کے اندر بہت زیادہ چلے گئے اے اس ا 68 کیا ہوا کہ سیلز کے اندر بہت زیادہ ہوگے اور نیگٹیو چارج کام ہوگے سمجھا رہے ہیں بائے نیگٹیو چارج originally قادم پورایا پوسیٹیو چارج زیادہ و کیا ہوا کیا ہوا جو 幅 جوتہ ایس امید سے وہ آ گیا مائنس 55 ملی نی وہاں جیسی کیا ہوا کہ یہ تھا تو ہنم ایس ایس میں سیب گھلا جیں گے اس میں سرس پیسیپکلی دو چنیلز کھولتے ہیں جو پوٹیشم چینلز ہوتے ہیں وہ بعد میں کھلتے ہیں اس میں سے سپیسیفیکلی جو دو چینلز ہوتے ہیں نا وولٹیج گیٹڈ سوڈیم چینل اور وولٹیج گیٹڈ کیلشم چینل وہ ایک دام کھل جیں گے وہ ایک دام کھل جیں گے کیوں کھلیں گے کیونکہ وولٹیج گیٹڈ سوڈیم چینل وولٹیج گیٹڈ کیلشم چینلز تب کھلتے ہیں جب ہمارے پر وولٹیج ہوتا ہے مائنس فیٹی فائی ملی وولٹ تک یہاں پر بھی voltage gated sodium channel calcium channel potassium channel تمام کے تمام موجود ہیں لیکن وہ نہیں کھول سکتے وہ تب تک نہیں کھول سکتے جب تک ہمارے پاس potential نہیں پہنچے گا minus 55 mili volt تک جیسے وہ minus 55 mili volt تک پہنچے گا یعنی اس کا voltage maintain ہو جائے گا تھرہ شورٹ potential تک پہنچے گا یہ تب کھول جائیں گے جیسے ہی یہ کھولیں گے یہ کیا کام کریں گے یہ بار سے large amount میں اگر یہ voltage gated sodium channel ہے مثال کے طور پر voltage gated sodium channel ہے یہ کیا کام کرے گا cell کے اندر large amount میں sodium ions لے آئے گا باہر sodium ions زیادہ تھے تو cell کے اندر large amount میں sodium ions زیادہ ہو جائیں گے جب cell کے اندر sodium ions زیادہ ہو جائیں گے تو as a result cell کا membrane potential ایک دم بہت زیادہ ہو جائے گا اور بہت زیادہ positive ہو جائے گا دوبارہ سمجھے کیا کیا ہے voltage gated sodium channel کھولے کیسے کھولے جیسے ہی threshold پٹے ہمیں stimulus ملا stimulus ملنے کی وجہ سے minus 70 سے minus 55 mili volt تک potential difference create ہو گیا یعنی potential difference آ گیا اس کی وجہ سے کیا ہوا voltage gated sodium channel voltage gated calcium channel کھول گئے calcium channel نے بہت زیادہ calcium ions اندر لے آئے اور sodium channel نے بہت زیادہ sodium ions اندر لے آئے sodium ions کے پر بھی positive charge تھا calcium ions کے پر بھی positive charge تھا as a result کیا ہوا ہے cell کے اندر بہت زیادہ positive charge ہو گیا اور cell کے باہر negative charges ہو گیا cell کے اندر بہت زیادہ positive charge cell کے اندر بہت زیادہ negative charge دوبارہ سمجھے اور ہمارا جو potential ہے وہ فوراں چلا جائے گا positive 30 mili volt تک صرف تین potential آپ نے یاد رکھ رہے ہیں پہلا ہمارے پاس جو ریسٹ پہ ہوتا ہے سیل تو سیل کے بعد جب ریسٹ پہ ہوتا ہے اس time ہوتا ہے مائنس سیونٹی میلی وولٹ جیسے ہی سٹیمولس ملتا ہے تو تھرہ شوٹ پوٹینشل ہمارے پاس ہوتا ہے مائنس فیپٹی فائی میلی وولٹ اور اس کے بعد جب ایکشن پوٹینشل فائر ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو پوٹینشل ہوتا ہے جیسے ہی مائنس فیپٹی فائی میلی وولٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایکشن پوٹینشل فائر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیوں کہ ہمارے پاس وولٹیج گیٹیٹ چینل کھل جاتے ہیں وولٹیج گیٹیٹ سوڈیوم چینل وولٹیج گیٹیٹ کیلشیوم چینل یہ دونوں کیا کام کریں گے یہ دونوں فوران سوڈیوم آئینز اور کیلشیوم آئینز کو اندر لے آئیں گے سوڈیوم آئینز سیل کو پوزٹیف کر دے گا اندر والی سائٹ اور باہر والی سائٹ نیگیٹیف اور یہ جو کیلشیوم آئینز ہوں گے نا یہ نیورو ٹرانس میٹر کی ریلیز ہونے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پروٹینز ہوتی ہیں جیسے وی سنیرز کہتے ہیں یہاں پہ ٹی سنیرز پروٹین ہوتی ہیں یہ دونوں بائنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد نیورو ٹرانس میٹر ریلیز ہوتا ہے اور یہ دونوں بائنڈ تا بھی ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس کیلشیوم آئینز ہو وہ کیلشیوم آئین نیورو ٹرانس میٹر کی ریلیز میں مدد کرتا ہے اور دوسرا سیل کے اندر پوزٹیف چارج کرانے میں مدد کرتا ہے اور جو سوڈیوم آئینز ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر پوزٹیف چارج سپیسیفکلی کروانے میں اور پوٹینشل ڈیفرنس پوزٹیف تھارٹی میلی وولٹ تک کروانے میں مدد کرتا ہے جیسے ہمارے پاس جو ایکشن پوٹینشل آئی یا وولٹیج ہے وہ پوزٹیف تھارٹی میلی وولٹ تک پہنچتی ہے تو ہمارے پاس وولٹیج گیٹیٹ پوٹینشل چینلز اوپن ہو جاتے ہیں یہ وولٹیج گیٹیٹ پوٹینشل چینلز کیا کام کرتے ہیں کہ سیل کے بار بہت زیادہ پوٹینشل آئینز لے جاتے ہیں جیسے ہی سیل کے بار بہت زیادہ پوٹینشل آئینز لیک ہوں گے تو اس کا مطب یہ ہے کہ سیلز کے اندر بہت زیادہ پوٹیشم آئینز باہر چلے گئے ہیں جب پوزیٹیف چارج بہت زیادہ باہر چلے گئے ہیں اس کا مطب ہے کہ سیلز کے اندر نیگٹیف چارج زیادہ ہو جائیں گے جب سیلز کے اندر نیگٹیف چارج زیادہ ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمارے پاس ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل والی سٹیٹ آجیں گے یعنی ایک دام potential difference ہمارے پاس positive 30 سے minus 55 تک چلا جگا اور minus 55 سے minus 70 تک چلا جگا اور ہمارے پاس resting membrane potential والی state دوبارہ آجے گی دوبارہ سمجھے کیا ہوا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس دو چینلز تھے voltage gated sodium voltage gated calcium یہ کب کھولے جب ہمارے پاس voltage potential difference تھا minus 55 mili volt تک جیسے minus 55 mili volt تک آیا یا دونوں کھول گئے sodyo mines اندر آگئے کیلچo mines اندر آگئے جس کے وجہ سے cell کے اندر positive charge زیادہ ہوگے جیسے cell کے اندر positive charge زیادہ ہوئے minus 55 سے potential difference چلا گیا positive 30 تک جیسے وہ positive 30 تک گیا ہمارے پاس voltage gated potassium channels تھے جو positive 30 mili volt پہ کھلتے ہیں ایک دم وہ open ہوگے جیسے وہ open ہوئے اس کی وجہ سے cell کے اندر بہت زیادہ potassium ions تھے وہ باہر چلے گے جیسے cell کے اندر potassium ions باہر چلے گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا cells are the bags of potassium ions cells کے اندر potassium ions بہت زیادہ ہیں تو وہ باہر چلے گے جیسے positive ions بہت باہر چلے گئے تو as a result کیا ہوا ہے کہ cells کے اندر negative charges زیادہ ہوگے cells کے اندر negative charges زیادہ ہوئے تو as a result کیا ہوا کہ potential difference دوبارہ minus 55 سے minus 55 سے دوبارہ minus 70 تک آ گیا اور as a result دوبارہ جو ہے نا ہمارے پاس action potential جو تھا وہ finish ہو گیا neurotransmitter release ہوگے اب یہی action potential اگلے neurotrans میں carry ہوگا اور تمام کے تمام same procedure سب میں follow کریں گے امید ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو like کریں comments کریں اور ہمیں comments کریں کہ ہم فردر کیسے improvement لے کے آسکے اوکے اللہ حافظ